بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آپ لوگ کی بے حد ریکویسٹ پر آج میں حاضر ہوں پوری کٹل فارم پہ اتنے کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی کمپلیٹ ویلوک کا واہگا تصویریں دیکھ 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 اتنا زیادہ ٹیز ہو چکے ہیں لوگ کہ جو ہے نا بس وہ ویٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ ویلوک کا تو آج میں حاضر ہوں پوری کٹل فارم پہ اور آپ کو ان کی پوری ایک سٹوری بھی بتاؤں گا کہ جو ہے انہوں نے کیسے شوق سٹارٹ کیا کس طریقے سے اتنا بڑا جو ہے نا یہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے تقریباً دو سو کے قریب میرے خیال سے اس وقت بچڑے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کے اونر سے مبشر بائی سے تو ویڈیو پلیز اینڈ تک د دیکھتے رہیے گا ان سے ساری ڈیٹیلز لوں گا کیسے انہوں نے اس شوق کو سٹارٹ کیا اور ابھی کتنا مال ہے کس رینج کا مال ہے لوکیشن وغیرہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی اور کلیکشن بھی ان کے انٹرویو کے بعد میں آپ کو ان کا سار انشاءاللہ دکھاؤں گا تو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم بشیر بھائی کیسے آپ کریے سے خیریت سے الخند اللہ اللہ کرام ہے یہ بتائیں شوق کیسا چل رہا ہے شوق تو الحمدللہ بھرپور چل رہ چل رہا ہے شیزہ نے سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے موشیر بھائی کہ آپ منڈی بھی آتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کیوریس رہتے ہیں کہ جو ہے نا میں منڈی میں بھی وزٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا جی بزشتہ ہم لوگ آٹھ سال سے تقریباً منڈی میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ کون سے بلوک میں ہوتے ہیں ہم لوگ نارمالی بلوک ون اور ٹو میں ہی ہوتے ہیں وی وی آئی پی وی آئی پی جو پٹی ہوتی اس کے اندر ہوتے ہیں تو اس 20 یا 20 یا 20 یون سے ہم لوگ ایکسپیکٹڈ ہے ہم کیسے یہ ٹینٹ ملنا کو پلوٹ ملنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ تو انشاءاللہ ہم بکنگ کرالیں گے اور 20 یا 21 یون کو انشاءاللہ ہم منڈی میں ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ فارم جو ہے آپ کا اس کی لوکیشن بتائیں اور تھوڑا سا اس کی مجھے ہسٹری بتائیں میں دیکھ رہا ہوں یہ ماشاءاللہ ایک آپ نے بہت بڑی یہاں پہ فیکٹری ہوا کرتی تھی تو وہ آپ نے اس کو سیکریفائز کر دیا اور وہاں پہ آپ نے اپنا شوق شروع کر دیا تو اس کی کیا ایک ہسٹری ہے صرف اس کے مطالبہ جو تھوڑا سب بتائیں یہ جو جگہ ہے یہ حب چوکی کا علاقہ ہے یہ انڈسٹریل ہے یہاں سے ہم 1985 میں ہماری انڈسٹری ہوتی تھی پہلے صحیح ہے ہم نے اس کو کچھ حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے وہ کام بند ہو گیا صحیح ہے ہم نے پھر یہ شوق کرنا شروع کر دیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنا سیف علاقہ ہے کہ یہاں پہ آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے پورا پکا روڈ ہے کوئی کچھا روڈ نہیں ہے آس پ یعنی صاف سترہ علاقہ ہے روڈ بھی صاف سترہ ہے سارے آنے میں بلکہ کراچی سے زیادہ سیف یہ علاقہ ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ پلائی پر بھی کافی جانور لوگوں کے رکھے ہوئے تو لوگ پلائی بھی کروا رہے ہیں آپ کے پاس ہی بلکل ہمارے پر تقریبا ہوتے ہیں پچاس ساٹھ جانور ہر سال ہم لوگ تقریبا پلائی کرتے ہیں پلائی کرتے ہیں جگہ تو ہمارے پر بہت زیادہ ایکسس ہے تو جتنے جانور بھی آجائیں وہ چارجز کیا ہیں آپ کے پلائی کے منتھلی ہم لوگ 16000 چارج کر رہے ہیں 16000 چارج کر رہے ہیں اور اگر کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم اس کا تھوڑا بہت اور ڈسکاونٹ بھی کرتے ہیں جانور کے حساب سے اس میں ہوتا ہے 16000 میں آپ کا منتھلی کتنا ایک ریشو ہے ویڈگین کتنا کر لیتا ہے ہمارے ہاں دقریبا ڈینڈی فائیو کی ایوریج تو آتی ہے 25 kg تک کی اور وہ اس پر بھی نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی نسل کیا ہے اس کا کتنا اٹھا رہا ہے جانور تو ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ ریکرڈ مینٹین رہتا ہے کیونکہ جانور اتنے زیادہ ہیں ان کے پاس تو ایک ایک جانور کی نمبرنگ ہوتی ہے اس کا پروپرلی جو ہے نا وہ ریکرڈ مینٹین ہوتا ہے جو پلائی کے ہیں ان کا بھی جو ان کے اپنے پالتے ہیں ان کا بھی اپنے جو یہ بچڑے پالتے ہیں آپ نے نورملی کیٹل فارمز میں دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے چھ مہینے پہلے خرید لیا میکسیمم سال پر پہلے خرید لیا اس سے زیادہ پہلے کسی فارم پر نہیں ملتا پنجاب سے خریدتے ہیں فارمرز اور لاکے جو ہے وہ اپنے ٹیک کے اوپر اپنے ٹائٹل کے اوپر مال سیل کیا جائے نورمل انڈسٹری کا یہی ایک طریقہ کار ہے لیکن مبشر بھائی کے پاس میں آپ کو کچھ بیفور اور آفٹر کی پیچرز بھی دکھاؤں گا بلکل چھوڑے چھوڑے سے بچے مہینے سے شروع ہوتے ہیں اس کو ہم پورا پالتے ہیں اور ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ مارکٹ سے چیز لیں اور اس کو بیچیں پروپر ویکسینیشن ہم اپنے حساب سے چلاتے ہیں یعنی کہ نورملی کیا ہے کہ کوئی پلائی پہ دیتا ہے تو تو فارمر پال لیتا ہے اس کا کیونکہ اس میں اپنی جیب سے نہیں لگ رہا ہوتا لیکن مبشر بھائی کے پاس جتنی بھی کلیکشن ہے وہ اکثر ایسی ہے کہ جو خود انہوں نے اپنے یعنی کہ خرچے پر پالی ہے اور اس کو جو ہے وہ اب ریزہ نیبل پرائسنگ کے اندر سیل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دو دانت کے اندر جس طریقے کا جو ابھی آپ دیکھیں گے سینیمیٹک شورٹز بھی میں ساتھ ساتھ لاؤں گا جو وجود ہے بچڑوں کا دو دانت پر اتنا ماشاءاللہ سے برپور وجود وہ ایسے ہی نہیں ہوا کیونکہ بچپن سے وہ ایک پروپر ونڈا کھا رہا ہے ویکسینیشن اس کی ہو رہی ہے جانور کی تو اس کا جو بناو ہے نا وہ اُبھر کے سامنے آ رہا ہے اچھا پرائسنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں سے رینج سٹارٹ ہو رہی ہے کیا ہے جانور کا ساڑھے چار سو ہے تقریباً منیموم ویڈ ہمارے ساڑھے چار سو کا مطلب ہو گیا کہ ساڑھے گیارہ من سوہ گیارہ من تقریباً جو ہے وہ لائی ویڈ کے اندر اتنا ہے جانور کچھ پانچ سو پر بھی جا رہے ہیں وہ زیادہ جیسے ایسے ایوریج ہے ساڑھے چار سو تک کا ایوریج ہے ہر بچڑے کا اور وہ سارے جانور جو ہے نا بیوٹی میں بریڈ میں بھرپور ہے ماشاءاللہ سے آپ کو اتنی وائیڈ یعنی کہ ورائیٹی مل جائے گی چولستانی بولیں گے وہ مل جائیں گے اس میں ایک آدنی یعنی کہ دسیوں چولستانی مل جائیں گے اگر آپ سائیوال بولیں گے تو اس میں آپ کو دس کیٹیگری مل جائے گی نکرے مل جائیں گے ایون گینے مل جائیں گے بچولے میں مل جائیں گے اور ولایٹی بھی ایک آدھ آپ نے میرے خال سے رکھا ہے نکرے بھی ہیں ولایٹی کم ہے لیکن اس میں آپ کو مل جائیں گے مل جائیں گے سارے مل جائیں گے سب کے جو ہے نا اچھی بات یہ ہے کہ جو ان کا اسکیل ہے نا اس کے اوپر ان کا ویٹ مینٹین ہوا ہوا اگزیکلی آپ یہاں پر آئیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے اگزیکلی ویٹ کروا کے بھی دیکھ سکتے ہیں وشیر بھائی کے پاس جو ہے وہ چھوٹے بچے بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ بہت چھوٹی ایج سے بچے پالتے ہیں تو کوئی شوقین اگر بہت چھوٹی ایج سے اپنا شوق کروانا چاہ رہا ہے اور ان کے پاس پلوانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ان سے پرچیس کر سکتے ہیں اور ان کے پاس پلوا سکتے ہیں پھر لیکن چھوٹے بچے کی پلائی تو کم ہی ہوگی نا اس کے تو ریٹ کم ہوں گے جتنا جتنا اس کا ویٹ ہے جتنا وہ بندہ کھائے گا اس حساب سے اس کا سارا ہوگا اور کوئی بات موشیر بھائی اگر میں نے رہ گئی جو بتانا آپ بتانا چاہے میرے خال میں تو ساری کور کر لیا ہے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فارم پر آنا چاہے وہ بلا جزک آجائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے ٹائمنگز بتاتے ہیں 45 منٹ کی ڈرائیو ہوگی کراچی سے اگر آپ شہر سے لیں تو آپ وزیٹنگ آرز بتاتے ہیں وزیٹنگ آج ہمارے چھ بجے سے صبح چھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک کہیں اس میں جو چاہے آنا چاہے موش بلکم جی ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی وزیٹ کریں آپ اگر آپ جلدی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں اور منڈی میں بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ نائنٹین یا ٹوائنٹی ایت آف جون تک جو ہے ان کا اسٹالل انشاءاللہ موس پرابلی لگ جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ منڈی میں آپ لوگ کی جو میٹ اپ آپ کے ریکویسٹ ہو رہی تھی کہ میٹ اپ کریں مزمیل بھائی میٹ اپ کریں تو وہ پوری کٹل فارم کے سٹال پری میں انشاءاللہ اورگنایز کریں گے لوگ میٹ اپ تو وہاں پہ آپ سب نے لازمی وزیٹ کرنا ہے اور ان کی بیوٹیز کو وٹنس کرنا ہے اور اپریشیئٹ کرنا ہے تو تھینکی سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ آگے آپ دیکھئے کلیکشن اچھا جی دوستوں تو ابھی میں آپ کو ان کے چھوٹے بچے دکھا رہا ہوں سب سے پہلے جو نیکس ٹیئر کے لیے پل رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ نیکس ٹیئر کے لیے بچے پالے جاتے ہیں مطلب بہت چھوٹی عمروں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے بچے میں نے تو بھی چند ایک نکلوائیں یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ ابھی کتنے شاید شاید تین چار مہینے کا ہوگا وائٹ والا جو ہے اور اس کی جھالر آپ چیک کریں تو آپ کو مزا آ جائے گا دیکھیں ذرا کیسے پھرتیلے بچے اور کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں اچھا اس کے بعد میں بچیاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں کیونکہ بچیاں ہیں صرف جو میں نے بھی کھلوائی ہیں ان میں دو ہیں ویسے بھی بچیاں کا کلیکشن کم ہے بچڑوں کا کلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور بھرپور ہے بچڑوں کا کلیکشن جو ہے نا تو ان میں پہلی بچیاں جو ہے وہ یہ والی بچیاں ہے یہ دیکھیں جی یہ پتہ نہیں کیا ڈبا پرنٹ کلاتا ہے یا چتکبرہ اس کو پرنٹ کہتے ہیں اس پرنٹ کو تو میں خالصے ابلگ بھی بول سکتے ہیں اس کو براؤن این وائٹ کلر میں بہت پیاری بچیاں اور اس کے علاوہ دوسری بچیاں جو ہے وہ یہ ہے ابھی جو مجھے بچیاں ہیں دیکھ رہی ہیں ان میں صرف دو یہی ہیں باقی بچڑے ہیں زیادہ تر اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا سارے کے سارے کوشش کروں گا کہ دکھا دوں تو نہیں ہے دکھانا سارے کے سارے کیونکہ آپ کو ایک اوورویو میں اوپر سے اگر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بچڑے ہیں یہ تو سارے وہ ہیں جو میں نے بھی اپنے ڈیوائنڈ پر کھلوائیں باہر نکلوائیں ورنہ اندر اگر چلے جائیں آپ تو وہاں سامنے بہت ہی زیادہ آہ بچڑے ہیں ان کے تقریباً دو سو کے غریب کلیکشن ہے مختلف میں نے آپ کو بتایا نا رینجز کے اندر ڈھائی لاکھ روپے سے ان کی پرائس سٹارڈ ہو رہی ہے اور موونگ آن ورز ٹو پندرہ لاکھ تک اب ایک بچڑا جو ہے وہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چشمے ٹائپ کے پرنٹ میں ہے یہ چشمہ پرنٹ کہہ سکتے ہیں اب اس کو وائٹ کلر میں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا ہے بہترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی اکثر بچڑے ہیں ان کے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس رینج کے اور اس ویٹ کے یہ دو دانت کے اندر ہیں اور بہت بچپن سے انہوں نے پالے رہے ہیں اور پرائسیں ان کی ڈھائی لاکھ روپے سے سٹارڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بچپن سے ایک فارم پہ پلاوہ جانور تو اتنا اچھا خاصہ اس پر خرچہ ہوا ہوا لیکن پھر بھی مناسب پرائسنگ ہے ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو جو بچڑے نا وہ سکنی شوٹ سینڈ کر سکتے ہیں بچڑے کا ان کے پاس ٹیگنگ ہوئی ہے پروپر ریکڈ مینٹین ہے تو وہ آپ کو جو ہے اس کا اگزیکٹ ویٹ جو ہے لائی ویٹ وہ آپ کو بتا دیں گے اس طریقے سے آپ کو پرچیزنگ کرنے میں بھی جو ہے نا وہ آسانی رہے گی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ بھائی اندازے والی کوئی بات نہیں ہوگی یہاں پر آ کے بھی آپ چاہیں تو بکنگ بھی کروا سکتے ہیں بقرائی تک کے لیے بقرائی تک پلتا رہے گا مال یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ دیر کسی بچڑے پر نہیں رہوں گا تاکہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کلیکشن طریقے سے دکھا سکوں ایک تھیری سکسٹی ویو دوں گا آپ کو ایک بچڑے گا تاکہ آپ اگر سکرین شوٹ لینا چاہیں تو وہ آپ کو ایزیلی مل جا ماشاءاللہ بھرپور ناف جھالر کے اندر بچڑا ہے اور ہارڈلی دو یا چار دانت ہی ہوگا کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں ان کی کلیکشن جو ہے وہ دو اور چار دانت کے اوپر کیا وجود رکھتی ہے اس کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگی ہے تو یہ آپ ذرا دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سینہ میں قریب جانی با رہا ہوں اچھا آگے جو ہے نا وہ براؤن کلر کے اندر ایک بچڑا آ رہا ہے دو تین بچڑے ہیں میری پسند کے جو میں نے سپیشلی نکلوائیں وہ انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں آگے یہ بھی جو ہے وہ براؤن مکس کلر کے اندر اچھا خوبصورت بچڑا ہے یہ صاحب جو ہیں وہ بیڑ گئے ہیں ان کو کھڑا نہیں کرتے ورنہ بچارے پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی کیا پتا یہ خود ہی کھڑے ہو جائیں نہیں ابھی موڈ نہیں ہے ان کا آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں ابلک پرنٹ کے اندر ایک اور بھوری ناک میں بچڑا ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت بہترین بچڑا ہے اچھا بھئی آگے بڑھتے ہیں یہ بچڑا اب اس کے پیچھے جو بچڑا ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ان کے پرنٹ وائز جو ہے نا پوری کلیکشن کے اندر اچھا نمبر ان کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسکرین بھی نمبر چل رہا ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ بچڑوں کی جو بناو ہے جو ان کا وجود ہے جو ان کی جسامت ہے وہ خود ہی ان کی تعریف کر رہی ہے دیکھ کے جو بھی بندہ ہے وہ خود ہی انشاءاللہ ماشاءاللہ بولے گا اللہ تعالی ان کو نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ لازمی بولیے گا اللہ تعالی ان کو نظر بچ سے بچائے بہت ہی پیارا کلیکشن ہے چن چن کے خوبصورت کلیکشن انہوں نے رکھا ہے اس بچڑے کی میں بات کر رہا ہوں میں بولا زیادہ آپ لوگ کو ویٹ نہیں کراتا دکھا دیتا ہوں یہ بچڑا یقین کریں میرے ایسا دل پہ لگائے نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا اور انشاءاللہ اگر میری رینج بنی نا ڈھائی تین لاکھ تک کیا اس طریقے سے تو میں یہ ضرور خریدوں گا پوری گیڑل فارم سے تو بہت ہی پیارا بچڑا ہے بہت ہی یونیک سا پرنٹ ہے کیونکہ چاروں ٹانگوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موزہ پرنٹ ہے اس کے وائٹ کلر کا موزہ اور چہرہ اس کا سفید ہے آنکھوں کے اوپر چشمہ ہے آدھا جسم اوپر سے براون ہے آدھا جسم وائٹ ہے براون این وائٹ ابلک جس کو ہم کہتے ہیں تو بھائی بہت ہی ماشاءاللہ یونیک پرنٹ اور اس کے اوپر خوبصورتی میں چار چاند جو لگا رہا ہے وہ اس کا بناو وجود اس پچڑے کا ماشاءاللہ بہت بہترین اچھا ایک چیز میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ان کا جو سارا کلیکشن ہے انشاءاللہ جو یہاں پہ سیل نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ منڈی میں بھی آئے گا ہاں جو یہاں پہ سیل ہو جائے گا اور بک ہو جائے گا قربانی کے لیے وہ تو پھر جائری بات ہے وہ یہی پر ہی رہے گا تو آپ منڈی میں بھی سوراب گوٹ گائے منڈی میں بھی جو ہے وہ آ کے ان کا کلیکشن دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ وی وی ای پی بلوک میں ان کا اسٹال لگے گا پوری کٹل فارم کے نام سے تو وہاں پہ آپ ویٹنس کر سکتے ہیں ایک بچڑا جو ہے وہ یہ ہے ماشاءاللہ چھوٹے میاں جو ہے وہ بڑے بگ بل کو جو ہے وہ تنگ کرنے میں لگے میں مستقل میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اس بچے کی جالر دیکھیں اچھا نیکس ٹیئر کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جو کلیکشن ہے بچوں کی ان سے خرید کے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں ذرا ان کی حرکتیں شرارتیں یہ بچڑا دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ کلر کا چشمے میں یعنی کہ ایک جیسے پرنٹس کی بھی ان کے پاس زیادہ کلیکشن ہے کیونکہ کچھ لوگ جوڑی میں خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ ایک جیسے پرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خرید لیں یہ بچڑا اتنا چھوٹا لگ رہا ہے کیمرے میں اللہ معاف کرے جبکہ وجود اس کا اس وقت اتنا بڑا میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جو بچڑا پسند آئے اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ سینڈ کریے گا یا پھر فارم پہ آپ وزٹ کریں فیزیکلی آکے تو اس سے تو بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا نیکس بچڑا آپ کو ان کا یہ والا دکھا رہا ہوں میں گری کلر کا ماشاءاللہ بھائی یہ پرینٹ بھی جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے ابھی مٹی میں یہ ساپ بہت زیادہ کھیلے آنکھوں پر اور اس پر انہوں نے مٹی لگا لی ہے بھالو مٹی میں ایسے وہ کھیل رہے ہیں سارے بڑا ان کو مزا آیا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو کچھ اور کلیکشن دکھاتا ہوں ایک بچڑا ان کا بلیک ان وائٹ چینہ پرینٹ میں بہت ہی خوبصورت ہے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ براؤن این وائٹ ابلک فل بھرپور جھالر میں ناف میں اور بناو میں آپ یہ دیکھیں نا تھسے ہوئے بچڑے سارے ان کے اوپر بچپن سے محنت ہوئی بھی ہے اور ایسا وجود نہیں ہے جو کہ بلکل آپ سمجھے نا وہ چربی کا پہاڑ جو بن جاتے ہیں مناسب بچڑے ہیں مناسب پرائسنگ کے اندر اور مناسب پرینٹس کے اندر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی آگے ہم ایک بلیک جیڈ بلیک دیکھ لیتے ہیں بچڑا اس کے بعد آپ کو وہ بلیک ان وائٹ والا بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں بھائی جیڈ بلیک بچڑا بہت ہی خوبصورت فل گول بٹول ہر طرف سے ٹھوسا ہوا ہے کافی پیچھے جاتا ہوں میں تاکہ یہ میرے فریم میں آ جائے اب آگے ہے یہ میرے فریم میں واہ جی واہ بہت بہترین حضرت تھوڑی سی جھگت ہیں اب میں تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں اب میں زیادہ قریب آئے ہوں تو آپ کو تاکہ ان کا موجود کا ان کے آئیڈیا ہو سکے آپ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ مستقل تقریباً کم سے کم بھی میں تیرہ چودہ ختم پیچھے ہٹا ہوں تو جب جا کے یہ بچڑا فل فریم میں آ رہا ہے میرے دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بہت بہترین ماشاءاللہ کے کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم آپ کو یہ والا بچڑا دکھاتے ہیں جو سیکنڈ ان کا بچڑا مجھے بڑے والے بچڑوں کی کلیکشن میں سب زیادہ پسند آئے وہ یہ بچڑا ہے بہت ہی امدہ اور یونیک سا پرنٹ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تھوڑا کیمرے کی سیٹنگ صحیح کرلو یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بہترین بھرپور بناوں میں بھرپور وجود میں چولستانی بچڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی دل سے آپ کے نکلے ماشاءاللہ کیا حسن بخشہ اللہ تعالی نے اس کو اس کی میں پکچر بھی لگا چکا ہوں اپنے کمیونٹی ٹیب میں اس بچڑے کی پروپرلی اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہو تو آپ اس کو کمیونٹی ٹیب میں پکچر ہے میری وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچڑے کی آگے ہم چلتے ہیں اس بچڑے پر براون و وائٹ کلر میں یہ بہت پیار ہے ماشاءاللہ اور اچھا کلیکشن ہے داتوں میں اکثر بچڑے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دو دات ہیں وہ نہیں ہے ان کے پاس کے چھے دات والا کلیکشن جو داتر ہوتا ہے کیٹل فارمز پر وہ والا سین نہیں ہے اکثر بچڑے ان کے پاس جو ہے نا وہ دو داتوں میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نہ ترے بچ سے بچائے اب آ جاتے ہیں میں اب ادھر ایک اور اچھا ایک لال سائیوال جو بیٹھا ہے اس کو میں بھی کھڑا کرتا ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے ستھرا لال سائیوال میں اور پہلے آپ یہ دو دیکھ لیں بلیکن وائٹ میں میں بتا رہا ہوں آپ کو کلیکشن بہت زیادہ ان کے پاس ماشاءاللہ کسی کو ابلک پرنٹ پسند ہوتا ہے کسی کو چینہ پرنٹ پسند ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ چتکبرہ پسند ہوتا ہے تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کو آپ کی پسند کے مطابق ورائٹی مل جائے گی پوری کٹل فارم پر اور پرائسنگ بھی انشاءاللہ مناسب ملے گی اور ویٹ کا بھی جو ہے آپ کو ایکجیکٹ آئیڈیا پتا چل جائے گا یہ جائنٹ سائیوال براؤن بچڑا ہے ماشاءاللہ اب اس کو دیکھتے ہیں کھڑا کرتے ہیں چلو بھئی کھڑا ہوگی ہے شکر ہے خودی سے اب آپ کو ذرا میں اس کی بیوٹی دکھاتا ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بیوٹی ہے یار اللہ نظر بچ سے بچائے اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ گولائی چیک کریں ماشاءاللہ بھئی بہت ہی عالی بہت ہی امدہ اب اور تھوڑے سے بچڑے آگے کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں پھر انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے لازمی کہ آپ کو کلیکشن ان کا کیسا لگا کون سا بچڑا آپ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند آیا ان کے کلیکشن میں یہ دیکھیں بھئی سارے دکھانا جو ہے اس لیے میں بار بار آپ لوگ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ وزٹ ضرور کریں ان کو تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی پسند کا جانور یہاں سے مل جائے دوبارہ بتا دوں منڈی میں بھی انشاءاللہ ان کا وی وی آئی پی ٹینٹ لگے گا وی وی آئی پی بلوک میں تو وہاں سے آپ جو ہے ان کا کلیکشن جا کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ کی ترتیب نہ بنیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور ماشاءاللہ یونیک پرنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی ہے ماشاءاللہ چلیں جی ایک اور ساہیوال میں بچڑا آ رہا ہے ناو جھالر اس کی بھی برپور ہے اور وجود بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا بناو ہے ماشاءاللہ بیک چیک کریں آپ اس کی یہ دیکھیں بہت ہی آلہ اور بہت ہی بہترین اللہ نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ بھئی اچھا سولہ ہزار روپے جو ہے وہ ان کی پلائی چارجز ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے باقی اب دوبارہ کنفرم کر سکتے ہیں مبشر بھائی سے اور چھوٹے بچڑے جو ہیں وہ ان کی کم ہے لیکن نورمل سائز کا جو بچڑا ہوگا اس کی سولہ ہزار روپے منتھلی جو ہے وہ پلائی چارجز ہوں گے اور جو پلائی کا ریزلٹ ہے وہ تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسا بہترین ریزلٹ ہے ان کی پلائی کا ماشاءاللہ 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 ایک اور خوبصورت بچڑا اب جائنٹس یہاں بیٹھے ہیں جائنٹس کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں کھڑا کرنے کی چلیں جی حضرت تھوڑا سا تکلیف اٹھائیے کھڑے ہوکے ہمیں اپنے میں وجود کا دیدار تو کرائی ہے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے شابش 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 چلیں بھج ماشاءاللہ میں نے ان کو اس لیے کھڑا کروائے کہ اب بس یہ اندر جانے والے ہیں بندنے کے لیے نا اندر باندھا جائے گا ان کو ماشاءاللہ بیٹری اینڈ ہو رہی ہے ورنہ میں آپ کو اور بچڑے ان کے دکھاتا جب تک بیٹری چل رہی ہے ریکارڈ کر لیتا ہوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک لائکیں شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور آخر میں ان بچوں سے ہی سٹارٹ کیا تھا انہی بچوں پر سوچروں کے انڈ کر دیتے ہیں پیارے پیارے بچے اگلے سال کے دیکھیں انشاءاللہ اگلے سال تک یہ ایسے بن جائیں گے لانے شاہ تو چلو بیٹا کھڑے ہو جاؤ یہ دیکھیں بھائی کیا خوبصورتی آخری بچڑا بھی بھرپور خوبصورتی بناوں میں آپ کو دکھایا ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بڑی محنت کری ہم لوگوں نے ان کی ویڈیو گرافی فوٹوگروفی بھی کریئے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے ہمارے چینلز پہ سینمیٹک ویڈیوز بھی اور میٹ اپ بھی جو ہے میں پوری کیٹل فارم کیا جو اسٹار لگے گا وی وی آئی پی پٹی میں بلوگ ٹو میں وہ انشاءاللہ وہاں پہ میں آپ کو آپ کے ساتھ میٹ اپ رکھوں گا ویڈیو پسند آئیے تو گینلی لائکیں شیئر ضرور کریئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم